اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما سورة النساء آیت نمبر سون سے آیت نمبر ساتھ سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا سورة النساء جیسے کہ ہم نے شروع کرتے ہوئے بھی کچھ اس کے اوپر روشنی رالی تھی کہ مدینہ میں یہ چونکہ نازل ہوئی اور مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک پوری گورنمنٹ پورا سیٹ اپ بن گیا مسلمانوں کا اب سوسائٹی کو کیسے امپروف کرنا ہے سوشل لائف کو لوگوں کو ان کی زندگیوں کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا سورہ آل عمران میں بھی دیکھا اور اب سورة النساء سورہ بقرہ تو ایک پورا پیکج ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھی ہے آپ اسی سے اتفاق کریں گے کہ اس میں ہر طرح کی احکامات چاہے فیملی لائف ہے چاہے سوشل لائف ہے چاہ فائننشل اشیوز ہیں قرض لیندین ربا کے حوالے سے چاہے آپ کے معاشرے میں موجود مختلف طبقات کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ اس حوالے سے مکمل گائیڈ لائن سورہ بقرہ میں موجود ہے اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا کہ خاص طور سے اہل کتاب کے ساتھ جو مسلمانوں کی اس علاقے میں موجود تھے یہود و نصارہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کیسی ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے یہ ساری ہمیں بیسی کے لیے سورہ آل عمران کا جو موضوع تھا اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے اب اس کے بعد دی موسٹ امپورٹنٹ جو ایک کہلیں کہ پلر ہے سب سے اہم جو رکن ہے انسانوں کے معاشرے کا وہ ہے خاندان سورة النساء ہر مرد اور عورت کو پڑھنی چاہیے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو خاص طور سے وہ بچے جو جو جوان ہو چکے ہیں اور جن کی شادیاں آپ نے کرنی ہیں ان کو سورة النساء سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ مائدہ اور ایک اور سورتیں ہیں یہ ضرور ان کو پڑھائیں یہ ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا ان کی پوری زندگی کے لیے ٹھیک ہے اور چونکہ آپ جب یہ پڑھتے چلے جائیں گے میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں کیوں جو میرے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ یہ باتیں ہمارے شوہر کو بھی پتا ہوں ہمارے بیٹوں کو بھی پتا ہوں ہمارے بھائیوں کو بھی پتا ہوں کیونکہ سورت النساء میں تو خواتین کے لیے بڑے اچھے خاص طور سے احتامات ہیں تو اب اگر وہ نہیں کر سکے وہ نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے بیٹوں کو پڑھائیے تاکہ آنے والی جو نسل ہے جو اور زیادہ فتنوں کے قریب ہے جن کو اور زیادہ نئے طریقوں کی آزمائشوں کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین کے اوپر رکھے ان کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ان کو آپ اللہ کے قرآن سے اللہ کے دین سے جوڑ دیں اور خاص طور سے سورت النساء میں جو معاشرین کی سٹیبلیٹی کے لیے خاندان کے استحکام کے لیے خاندان کو کیسے آپ نے مضبوط بنانا ہے اس کے لیے جو احکام ہیں اس سے جوڑنا بہت زیادہ ضروری اور خاص طور سے آج کے زمانے میں کہ جبکہ فیملیز کمزور ہو رہی ہیں طلاق کی ریشوز زیادہ ہو رہی ہے نکاح کرنا مشکل ہے زنا آسان ہو گیا بے حیائیاں بہت زیادہ عام ہو گئی چھپی دوستیاں آشنائیاں فلرٹس افیرز یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں ایسے میں مجھے اور آپ کو اگر ایک پروٹیکشن شیلڈ کوئی چیز دیتی ہے یا آپ کے لیے ایک حفاظتی جو حصار ہے اگر کوئی چیز آپ کو مہیا کرتی ہے وہ صورت النساء ہے تو اس کو بہت دہان سے اندرسٹینڈ کریں اس کو بہت غور سے سمجھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں آیت نمبر چھے تک ہم نے اس کے اندر یتیموں کے حوالے سے کچھ خاص حکامات کا تذکرہ پڑھا جو کہ آپ پچھلے جو لیکچریں اس میں سن سکتے ہیں اور یہ یتیموں کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ سٹریس دیا گیا کیوں زور دیا گیا سورہ نساء میں اس کی ریزن میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ غزوہ احد کے بعد خاص طور سے مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں اس کے بعد پھر ایک دم سے یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ جو یتیم بچے ہیں یا یتیم جو بچوں کا مال ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے یا ان کو کیسے اس کے لیے کون سی حکامات پر عمل کیا جائے تو خاص طور سے پھر یہ چونکہ سورہ آل امران کے اور غزوہ احد کے بعد کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تو یہ جو حکامات ہیں اس لیے خاص طور سے یتیموں کے بارے میں آپ کو یہاں پر بہت ڈیٹیل سے ملیں گے آج سے جو ہم آیت نمبر سیون سے سٹارٹ کرے ہیں یہ ہے لاؤ آف انہیرٹنس یا وراست کے قوانین سورت النساء کی چار پانچ آیات ہیں جن کے اندر وراست کے قوانین اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں اور یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا یہ ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا اس آیت میں پورے عرب میں کیوں کیونکہ اس آیت میں عورتوں کے لیے وراست کا تذکرہ ہے اس سے پہلے عورت بزاتے خود ایک وراست کی چیز سمجھ جاتی تھی پروپٹی سمجھی جاتی تھی اور اس کو باپ کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی بانٹا جاتا تھا یعنی اس کے بھی جو ہے وہ کئی سارے دعوے دار بن جاتے تھے اور عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد بہت سارے شوہر کے رشتہ دار شوہر کے بھائی اور بھکی جے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بقاعدہ جیسے وراست تقسیم کی جاتی ہے اس طرح سے اس پہ حق سمجھتے تھے اور اسلام نے آ کر عورت کو جو عزت عطا کی اور جو مرتبہ عطا کیا ان میں سب سے بڑا ایک جو کہلیں کہ آنر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو بقاعدہ وراست میں اور اموال میں حصہ عطا کیا گیا کہاں کہ عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی اور کہاں اب اسے وراست میں حقدار مقرر کیا گیا اور پھر آپ آگے چل کے بھی اس میں دیکھیں گے کہ بار بار عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ رہنے پر زور دیا گیا ہے بہت سیت شوہر بھی اور بہت سیت مرد بھی تو یہ آیت نمبر چھے سے لاؤ آف انہیریٹنس شروع ہو رہا ہے وراست کی خواہنے اس کو ہم بہت دیٹیل میں نہیں جا کے پڑھیں گے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ان چار پانچ حیات پر والیمز کی والیمز کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے فرائض یعنی جو چیز فرض ہے تو ہر کوئی اپنے حالات اور اپنے مسئلے کے مطابق پھر یہاں صرف فقیش جو ہیں یا جو فقہائے کرام ہیں جو فقہ کا علم رکھتے ہیں اور کیسے اس کو آپ کے حالات کے مطابق ہے آپ کے مسائل کے مطابق آپ کے لئے اکسپلین کرتے ہیں تو یہ جس طرح سے اس صورت میں لکھا ہوئے اس کو ہم اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی اگر کوئی اس کے علاوہ مسئلہ ہوا تو الگ سے آپ پھوچ سکتے ہیں مردوں کے لئے حصہ ہے مقرر اس میں سے اس مال میں سے اس وراست میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی اسی طرح حصہ ہے اس وراست میں سے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں یا زیادہ نصیب مفروضا اللہ نے ایک مقرر کر دیا ہے حصہ فرض کر دیا گیا ہے یہ اتنا حصہ مرد کو ملنا ہے اور اتنا عورت کو ملنا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ اور جس وقت تقسیم ہو رہی ہو جائداد کی حصوں کی قُلُ الْقُرْبَ اور موجود ہوں رشتہ دار وَالْيَتَامَا يَتِيمُ وَالْمَسَاقِينُ اور مساقین فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ تو ان کو بھی اس جائداد میں سے اس وراست میں سے اس مال میں سے کچھ دے دو کرٹسی کے طور پر یا ان کی دل جوئی کے طور پر یعنی اگر آپ کی عموماً جو جب وراست تقسیم ہو رہی ہوتی ہے یا اگر طریقے سے اس کو کیا جائے تو وہ ایک پورا ایونٹ ہوتا ہے پورا ایک موقع ہوتا ہے اس پر باقی رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن وارث نہیں ہیں وراست میں ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے اس کے علاوہ آپ کی اپنی فیاملی کے جو یتیم ہیں مساقین ہیں یا جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جب آپ کو کوئی مال مل رہا ہے یا آپ مال تقسیم کر رہے ہیں تو اگرچہ ان کا حصہ نہیں اس طرح سے بنتا لیکن آپ ان کو دے دیجئے اچھا اس کے دو فائدے ہیں ایک تو وہ کہ جو آپ کا صدقہ انشاءاللہ نکل جائے گا اور جو مرنے والے جو دنیا سے چلا گیا ہے جس کی بات کی وراست آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کے لیے ایک صدقہ اجاریہ ہو جائے گا اس کے لیے ایک یعنی نیکی کا سبب بن جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے جو بھی آپ کو وراست ملی ہے جو بھی آپ کو یعنی مال ملا ہے اس کے اندر برکت کر دی جائے گی وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو یہ نہیں کہ تمہیں مال مل گیا ہے اور تم مالدار ہو گئے ہو تو تم باقی لوگوں کو یعنی ایک نیچی نظر سے دیکھو یا پھر تم کہو کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے ہمارا تو حق تھا تم لوگوں کو کیسے دے دیں ٹھیک ہے عموماً عام رشتہ دار خاص طور سے جب وراست کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے رشتہ دار یا ان کے بچے آگے سے جو ضرورت مند ہوتے ہیں بیچارے ہیں یا ضرورت مند نہیں بھی ہوتے ہیں اکثر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کے طور پر ہی خامخواہ کی ایشوز کھڑے کر دیتے ہیں کہ اس میں میری ماں کا بھی حصہ نکلتا تھا یا میرے فلان کا بھی حصہ نکلتا تھا میرے دادا کا حصہ تھا جیسے ایک سر چچا چچا کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ چیزیں نکلاتی ہیں کہ میرے اس میں والد کے جو والد تھے اور تمہارے والد کے والد بھائی تھے تو آپس میں ادھر سے میرا بھی حصہ نکلتا ہے تو اس موقع کے اوپر پھر خامخواہ یعنی بدمذگی نہ ہو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر لو اور ان کو اچھی بات کہو بجائے اس کے کہ لڑائیاں ڈال بھی جائیں اور ایسے اختلاف اور ایسی پھر خوفناک قسم کی وہ اختلاف چلتے ہیں لڑائیاں چلتی ہیں جو پھر نسلوں تک آپ کو پتا ہے کہ چلتی ہیں اور ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ جاتا چھوٹے چھوٹے بچے تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے یعنی ان کو بھی پھر موت کے وقت ان کے بارے میں ڈر ہوتا یعنی ہر کوئی اس چیز کو سوچے کہ جو یتین بچے رہ گئے ہیں پیچھے یا وہ لوگ جو ضرورت مند رہ گئے ہیں پیچھے اگر میں اس مرنے والے کی جگہ میں چلا جاتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے تو یقینا انسان کو پھر مرتے اپنے بچوں کی کتنی فکر ہوتی ہوگی اور کتنا خوف ہوتا ہوگا کہ کیسے یہ جو ہے بعد میں میرے بغیر کیسے یہ جییں گے کیسے زندگی گزاریں گے تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہماری اولاد کے ساتھ کوئی برا نہ ہو ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زیادتی نہ ہو آپ دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں فَلْيَتَّقُ اللَّهُ تُو چاہیے اللہ سے دروں ٹھیک ہے پھر تقوی آپ کو ہر عکم کے آخر میں تقویٰ والی جو بات ہے یہ ریمائنڈر آپ کو ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ صرف اللہ کا تقویٰ ہی ایسی چیز ہے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ سے تعلق اللہ سے محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے اچھے کام کروا سکتی ہے ورنہ دنیا سے ہم کب تک آپ کو بتا ہے دنیا کی ڈر سے تو کتنی دیر تک کام اچھے کرتے ہیں وَلْيَقُولُ قَوْلٍ سَدِيدًا اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں خام خواہ جو ہے وہ سکیم کر کے زمینوں پر قبضہ کر لینا بے تہاشا جو ہے عذاب کا باعث ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کس قدر زیادہ ہے کہ جو سٹرونگ ہوتا ہے جو حمد والا ہوتا ہے ذرا سارے بھائیوں میں سے ذرا زیادہ حمد سے مراد یہ ہے کہ ذرا جس کی زیادہ باتچیت ہوتی ہے وہ دوسروں کے بھی حصوں کے پر قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سوچ لیں کہ وہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں اور بہت جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے وسیعت اب آپ دیکھیں کہ آگے چل کے پھر ہم پڑھیں گے کہ جو بھی مرنے والا ہے اس کی وسیعت کو ضرور پورا کیا جائے یعنی عموماً وسیعت کب کی جاتی ہے جب دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں اپنے اس کے مال کے یا اپنے وراست کے حوالے سے لیکن یہاں پر یہ جو عربی زبان کا جو لفظ ہے یہاں پر وسیعت یہاں پر جو میننگ نکل رہا ہے وہ ہے تاقید کے کہ اللہ تمہیں تاقید کرتا ہے اللہ تمہیں بہت یعنی اس حکم کی اہمیت کو واضح کری ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سٹرکلی تاقید کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کیا لذکر مفل حفدل انسیین کہ مرد کے لیے اور دو عورتوں کے برابر حصہ ہے وراست میں سے اب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی عورتوں کے ساتھ جو ہے دسکرمنیشن ہو رہی ہے یا دسپارٹی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو اب آپ دیکھیں کہ مہر کے وقت بھی پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے مہر بھی دینا ہے مہر بھی ملنا ہے پھر اس کے علاوہ وہ شادی کے بعد نان نفقہ جو ہے ان کے میاں کی ذمہ ہوتا ہے جبکہ مرد جو ہے اس نے اگر وراست میں سے وہ لے رہا ہے تو اس نے بعد میں اپنی ماں کی بھی ظاہر ہے ٹیک کیا کرنی ہے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہوگا اور پھر اس نے جب اپنی شادی کرنی ہے تو اس میں بھی اس کو مہر بھی دینا ہے پھر اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے تو مرد کو پھر اس طرح سے یعنی دو حصے اس کے اس لیے ہیں کیونکہ اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور عورت کی چونکہ ذمہ داریاں فائننچلی اسلام نے نہیں رکھی کوئی بھی اسلام نے بہت کم کرنی اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نکل کے خود کمائیں اور خود اپنے خرچے پورے کریں اگر کوئی کر رہا ہے کوئی خاتون کر رہی ہے تو یہ احسان کر رہی ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اس کا نان نفقہ پہلے باپ پورا کر رہا تھا شادی سے پہلے شادی کے بعد کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ فائنکنن نساءن فوقسنا تینی اگر دو عورتوں سے زیادہ ہوں یعنی دو بیٹیوں سے زیادہ ہوں فلاہن نسلسا ماتارک تو ان کے لیے دو تھرڈ ہے اس طرقے میں سے جو بھی رشتہ دار تھا مرنے والا اس نے چھوڑا وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی بیٹی ہے فلاہن نسف تو اس کے لیے پھر آدھی یعنی جو وراست میں سے پھر اس کا آدھا حصہ ہے وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اور اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہر ایک میں سے اسو دوسو چھٹا حصہ ہے مِمَّا تَرَوَكَ جو ترکہ مرنے والے ہیں چھوڑا ہے اِنْكَانَ لَهُمْ وَلَدٍ اگر وہ صاحبِ اولاد تھا یعنی اگر بچے تھے اور ماں باپ بھی ہیں تو جو مرا ہے اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ جائے گا فَإِلَّمْ يَكُلَّهُ وَلَدٍ اور اگر بچے نہیں ہیں وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ تو اس کے جو ساری جائداد ہے وہ ظاہر اس کے وارث کون ہوں گے اگر اولاد نہیں ہیں تو پھر ماں باپ ہوں گے بہن بھائی ہوں گے ماں باپ خاص طور سے فَلِعُمْ نِحِسْتُلُس تو ماں کے لیے پھر تیسرا حصہ ہوگا فَإِنْ كَانَ لَهُ اَخْوَتٌ اور اگر بہن بھائی ہیں فَلِعُمْ نِحِسْتُس اور قرض کی ادائی کے بعد اگر مرنے والا کوئی وسیعت کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے فلا جگہ پر دے دیا جائے اور یہ والی کام کر دیا جائے تو پہلے وسیعت پوری کی جائے گی اور اگر مرنے والے کی ذمہ قرض تھا تو اس کی ادائی سب سے پہلے کی جائے گی وراست کی تقسیم سے پہلے یعنی کہ اپنا اپنا حصہ لے لیا اور پھر بعد میں جھگڑا ہو جائے گا کہ کون قرضہ ادا کرے گا تو میں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے وراست کی تقسیم کرتے ہوئے عدل و انصاف کو اپنے سامنے رکھو بعض اوقات ماباب وہ اپنی طرف سے اقل کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں کہ یہ ایک بڑا بچہ ہے یا درمیان والا بچہ ہے یہ بچہ میرا سب سے اقل مند ہے اس کو سارا کچھ دے دو یہ بعد میں تقسیم کرتا رہے گا اور پھر بعد میں جو لڑائیاں اور جھگڑے اور بے انصافیاں ہوتی ہیں وہ ہم سب کو ہی پتا ہے ہمارے معاشرے میں اور آئے روز جو اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں عدالتوں کے باہر قتل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں ان کی یہی تو وجہ ہے کہ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا ٹھیک ہے اسی طرح اپنے ماں باپ کے حوالے سے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے کون زیادہ نافع ہے آپ کو کون فائدہ دے گا آپ کے لئے بعد میں نیکیاں آپ کی تو عمل ختم ہو گیا مرنے والا جب مر جاتا ہے چھوڑ کے جو جا رہا ہے اب اس کا عمل تو ختم ہو گیا اب اس کے مال میں سے اگر اس کے نام پر کوئی صدقہ کرے گا یا اس کے اولاد میں سے کوئی دین کے رستے پر چلے گا نیکی کے رستے پر چلے گا تو اس کے لئے فائدہ مند ہوگا لیکن پتا تو نہیں ہے نا کہ کون سا ہے اس لئے عدل اور انصاف کے ساتھ یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کو کرنا چاہیے جو پقسین کا فریع وطم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے ان اللہ کان علی من حکیما بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کے لئے کس چیز میں بہتری ہے وَلَكُمْ نِسْفُمَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لئے نصف حصہ ہے آدھا حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ اگر کوئی اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ہے ان کے کوئی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارا چوتھا حصہ بنے گا ٹھیک ہے یعنی وَن فورت تمہارا حصہ بنے گا مِمَّا تَرَكْنَا اس مال میں سے جو عورتیں چھوڑ کے مر رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی مرد اور عورت دونوں کی وراست ہے مِمْ بَعْدِ وَصِيَتٍ يُصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْن وصیت پوری کرنے کے بعد اور قلز کی ادائی کے بعد اچھا اس میں یہ چیز ایک نوٹ کر لیں کہ وصیت میں اکثر ہم لوگ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے فلان جو ہیں انہوں نے پورا اپنا جو جائداد تھی پوری پروپٹی جو تھی وہ ٹرسٹ کو دے دی ہے یا کسی آرفنیج کو دے دی ہے یا مدرسے میں دے دی ہے اگر وارث ہے نا وراست جن کو جا سکتی ہے تو وصیت ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کر سکتے یعنی وصیت آپ اپنی جو اپنے مال میں سے وصیت صرف ون تھرڈ ہی کر سکتے ہیں تیسرا حصہ ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ جب کریں گے تو اس کے اوپر پھر جو اسلامی فاملی لاؤ ہے یا جو شریعہ کوٹ ہے اس کے اوپر پھر وہ چیلنج ہو سکتا ہے یعنی آپ اپنا مال اپنی مرضی سے مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں ہم اس مال کے پیچھے کس قدر ذلتیں اٹھا رہے ہیں کس قدر مسئبتیں اٹھا رہے ہیں اس مال کو اکٹھا کرنے میں اور اس کو جوڑ کے رکھنے میں اور اپنی زیادہ زیادہ بہتر اپنے آپ کو کرنے میں اور ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر ہمارے اختیار سے نکل گیا اودین یا جو آپ نے قرض لیا دیا ہے اس کی ادائیگی میں جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَقْتُمْ اس ورسے سے جو شوہر چھوڑ کے مر جائیں اِلَّمْ يَكُلَّكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے ان میں سے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر بچے ہیں فَلَهُنَّ سْتُمُنْ تو بیوی کو آٹھوہ حصہ ملے گا مِمَّا تَرَقْتُمْ مِمَّا تَرَقْتُمْ مِنْبَعْدِ وَسِيَّتِنْ اس کے بعد یعنی جو ترکہ جو تم نے چھوڑا ہے وسیت پوری ہو جانے کے بعد جو تم وسیتیں کر کے جاؤ یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَسُ كَلَالَةً اور اگر کوئی ایسا مرد ہے یعنی جس کی وراست کی بات کی جاری کہ وہ کلالہ ہے کلالہ سے مراد کیلئے کہ اکیلہ ہے وہ اس کے بہن بھائی بھی نہیں تھے آگے بچے بھی نہیں ہیں اَوِنْ مِرَأَتُنْ یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے اولاد بھی نہیں ہے بہن بھائی بھی نہیں ہے یعنی اکلوتی تھی وَلَهُ أَخُنْ یا پھر اس کا بچے نہیں ہیں لیکن بھائی ہے اَوْ اُخْتُنْ یا ایک بھین ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُّدُسْ تو پھر ان میں سے ہر ایک کو بھائی اور بہن کو چھٹا حصہ ملے گا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَالِقْ اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِالثُلُسِ مِنْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُوْسَابِحَ اَوْدَئِن تو وہ پھر ایک تہائی حصے میں یعنی ان کو پھر تھرڈ جو ہے وہ وَن تھرڈ ان کو پھر ملے گا جو وراثت ہے کَبْ وَسِيَةٍ يُوْسَابِحَ جو وسیت بننے والا کر کے گیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اور پرس کی ادائیگی کے بعد غیر مدار کوئی کسی کو نقصان نہ دینے والا ہو ٹھیک ہے یعنی کوئی کسی کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا یہ ابھی ایک قویسچن میرے سامنے آیا ہے کہ جو لوگ جو والدین اپنے بچوں کو آخ کر رہتے ہیں دیسون کر دیتے ہیں تو اسلام تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو دیسون کرنے والی جو بات ہیں ناخلف کر کے میں نے اپنے اولاد کو آخ کر دیا یہ اسلام میں نہیں ہے کیونکہ ہر چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے چاہے کوئی obedient تھا یا نہیں تھا وارث تو ہے اللہ نے وراست تو اس کے لئے رکھ دی ٹھیک ہے اب وراست تو اس کو پہنچے گی ہی پہنچے گی اور وسیعت ہاں اگر ایسے ہے کہ کوئی بہت ہی برے کاموں میں involved ہے اور parents کو پتا ہے تو وہ پھر اپنی یعنی پھر بھی اسلامی جو شریعت ہے اس کے مطابق اس کا حق ضبط نہیں کیا جا سکتا حق تو اس کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ پھر اپنی جائداد میں سے کچھ حساب جیسے one third کے بارے میں میں نے بتایا نا کہ وسیعت کر کے جا سکتے ہیں یہ فلا مدرسے میں دے دیا جائے یا orphanage میں دے دیا جائے اس طرح سے لیکن disown کرنے والی بات کو اسلام نہیں مانتا وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے واللہ علی منحلیم اور اللہ بڑا جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا مسئلے چلتے ہیں اور بڑا بردبار اس کے باوجود بڑی بردباری سے میں برداشت کر رہا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی قائم فردہ limits ہیں یہ اللہ تمہیں دے رہا ہے ساری orders وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اب جو کوئی اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ اس کو باغات میں داخل اللہ تعالیٰ کریں گے جن میں سے من تحتیہ الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خون دین افیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی دنیا کی اتنی تھوڑی سی چیزوں کے لیے اپنا ایمان اگر کوئی compromise کرتا ہے یا ایمان خراب کرتا ہے تو یہ کوئی اقل مندی بہلی بات نہیں ہے اگر تو یہ دنیا کی زندگی کوئی چار پانچ سو سال ہونا تو بھی انسان چاہید سوچے کہ اتنی بڑی زندگی ہے ہماری کتنی کوئی زندگی ایوریج جو عوست عمر ہے اس وقت ہماری قوم کی یا پاکستانیوں کی یا world wide وہ ساٹھ سے ستر سال ہے زیادہ سے زیادہ اسی تک پہنچتے ہیں اور ساٹھ ستر سال تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں ہے نا اور پھر ہم اگر مال کے لیے ایمان کو compromise کرتے ہیں تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ تو کروڑوں سالوں کی ہے نا اس کا تو کوئی end نہیں ہے وہ تو trillion years کی اب ایک طرف وہ زندگی ہے جو اتنی لمبی ہے جس کا کوئی end نہیں ہے اور ایک طرف یہ تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی ہے جو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے ابھی کل پرسوں ہفتہ شروع ہوا اور ختم بھی ہو گیا ہے نا تو کتنی تیزی سے گزر ہے سال کیسے گزر رہے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور ہم موت کی طرف کشان کشان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اب ہم ہمارے سامنے دو رستے ہیں یا تو ہم اپنے نفس کی سنیں اپنے اپنے شیطان جو ہمیں رستے پر چلا دیتا وہ سنیں اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ایمان کو سائٹ پر کر دیں اور اپنی یہ تھوڑی سی زندگی میں بڑے شان و شوقت کے ساتھ جو ہم سے ہوتا ہے جھوٹ اور غون اور بینصافی اور ظلم وہ کر کے وہ مال لے لیں لیکن ملیں گے تو کیا ہوگا مال ہمارے ساتھ جا سکے گا نہیں ایون جو اتنی محنتوں سے گھر بنایا ہوتے ہیں کبھی کسی کو سنا اپنے کی اسی گھر میں ان کی قبر بنا دے بھئی اتنی محنت سے گھر بنا کے گیا ہیں آدھی سے زیادہ زندگی کھپ کے اپنے آپ کو ستا کے محنتیں کر کے گھر بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ دوگر زمین بھی نہیں ملتی کہاں شہر سے باہر قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں تو پھر اس وقت انسان ہاتھ ملے تو یہ فائدے کی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں ایمان اور اللہ اور اس کی رسول کے بتائے ورستے کی اطاعت کرتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے اپنے لیے وہی چوز کرو گے وہی سیلیکٹ کرو گے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو تمہیں وہاں چل کر وہ کچھ ملے گا کہ وہ ایسی نعمتیں جو ختم نہ ہونے والی ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَوْزِينَ اور دنیا میں دھوکے سے لالج سے چلاکی سے کسی کا حق مارکے اگر آپ کچھ لے لیتے ہیں تو وہ کامیابی نہیں ہے کامیابی بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کو اللہ کی رضا مندے مل جائے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کی مقرر کردہ لیمٹس کو کراس کرے گا ٹھیک ہے ان کی ان لیمٹس کی حدوں جو جو اللہ نے حدود دی ہیں ان کو خود کراس کر دے گا ان سے تجاوز کر دے گا يُدْخِلْهُ نَارٌ تو اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے خوندن فیہا ایسی آگ جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں اس نے رہنا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين اور اس کے لیے وہاں ذلیل کرنے والا عذاب ہو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِهِ وَغَضَبِهِ وَبَّهِهِ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُم اور وہ عورتیں جو تمہارے ذنبیان میں سے یعنی تمہاری بیویوں تمہاری عورتوں کے اندر سے فاحشہ یعنی بے حیائی کر بڑھیں زنا کر بڑھیں ٹھیک ہے فَاسْتَشْحِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعْتَمْ مِنْكُم تو ان کے اوپر چار گواہ جو ہے ان کی اس بے حیائی یا جو بھی انہوں نے غلط کام کیا ہے اگر تو چار گواہ ہیں تو وہ طلب کرو تب جا کر ان کے اوپر وہ پھر وہ جو بے حیائی کا جو حکم ہے وہ سادر ہوگا فَاسْتَشَهِدُوا اور اگر چار لوگ گواہیں دے دیں کہ ہاں یہ خاتون کو ہم نے غلط سلط کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ان کے کریکٹر سے یا باقی چیزوں سے علامات سے پتہ چلا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فَاسْتَشَهِدُوا تو تم نے پھر کیا کام کرنا ہے کہ ان کو گھروں میں روک لینا ہے کیوں روک لینا ہے فور دی بیٹرمنٹ آف سوسائیٹی کیونکہ اگر جو کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا سا شرم سار ہوتا ہے شرمندگی سے وہ کر رہا ہوتا ہے یا کیئرفول ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے ایک لیمٹ میں کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کھل گئی بات ٹھیک ہے تو پھر تو اس کی وہ جو شرم تھی وہ جو لحاظ تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ پوری سوسائیٹی کیلئے دینجرس ہے اب وہ پورے معاشرے کے سکون اور امن کیلئے اس کی جو بے حیائی ہے وہ دینجرس ہے تو پھر اب کیا کرنا ہے ان کو گھر کے اندر روک لیں یعنی ان کو باہر نہ نکلنے دیں یا ان کے لئے کوئی اور رستہ اللہ بنا دیں یا وہ توبہ کر لیں ٹھیک ہے جو تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کر لیں یہ آگے والی آیت کے اندر اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اور دو مرد اگر مردوں میں سے کوئی اس برائی کو کر رہا ہے پتا چل گیا ہے کہ یہ بے حیاء ہے برا آدمی ہے فَعَذُوْهُمَا تو ان کو عذیت دیں ان کو سزا دیں اب ظاہر ہے مردوں کا تو کام ہی باہر کا ہے انہوں نے سوسائیٹی کے اندر کاروبار کے لیے یا جابز کے لیے تو اب ان کو گھر کے اندر روکنا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن ان کو سرعام سزا دیں تاکہ لوگ ان سے الیرٹ ہو جائیں لوگوں کو بتا چل جائے کہ کس کماش کے کس طرح کی انسان ہے فَإِنْ تَعْبَ پھر اگر وہ دونوں تو توبہ کر لیں ٹھیک ہے یعنی مرد بھی اور عورت بھی یا جنہوں نے آپس میں زنا کیا ہے ٹھیک ہے مرد اور عورت نے فَأَوَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا تُنْوَمَا مَاافْ کرتو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَات کیونکہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَ اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے یعنی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو انجانے میں جن کو نہیں پتا چلا اور انہوں نے نادانی میں کوئی گناہ کر لیا ٹھیک ہے انجانے میں ان سے کوئی غلط کام ہو گیا تم مَا يَتُوبُونَ مِنْ پَرِی پھر جیسے ہی پتا چلا جیسے ہی ریالائز کیا انہوں نے کہ ہم نے تو یہ کام ٹھیک نہیں کیا ہم سے تو غلط ہی ہو گئی تو وہ فوراً اُدھر سے ہی پلت آئیں یہ نہیں کہ اب چلے کام تو کری رہے ہیں آئندہ نہیں غلط کام کریں گے آئندہ اپنے آپ کو بچھا لیں گے ایسا نہیں ہے جس گھڑی ریالائزیشن ہوئی ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُونَهُ عَلَيْهِمْ تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے اللہ جن کی توبہ قبول کرتا ہے کون لوگ جو خود اپنی غلطی کی ریالائزیشن اپنے آپ کو کرواتے ہیں جو خود توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو خود پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہیں اپنے گناہ پر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ بڑا جاننے والا ہے کہ کیا دلوں میں چل رہا ہے کئی دفعہ سامنے سے توبہ کر لی اندر کیا ہے تو توبہ کا جو قبول ہونے کی شرط یہ ہے جو شرائط حدیث سے میں پتا چلی ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ نے وہ کام جو آپ کر رہے گناہ کا اس کو چھوڑ دینا یہ بخاری شریف میں جو توبہ کی شرائط ہیں وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو نمبر دو آپ اس پر شرمندہ ہوں اَن يَن دِمَ عَلَى فِعْلِهَا اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اس کے بعد اَن يَعْزِمَ عَلَيْهَا اللَّهِ يَعُودَ اِلَيْهَا اَبَذَاد پکہ ارادہ کرے کہ وہ کبھی بھی وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا پھر توبہ قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو توبہ قبول ہوں گی یہ نہیں کہ وہ تھوڑا بہت انوالو بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خاصل کیونکہ یہ فیملی سسٹم کے مطالق ہی آیات ہیں اور ان کے انہی سے ریلیٹڈ یہ جو آیت ہے توبہ کی ہے تو کسی کے ساتھ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں کہ چوری چھپے آشنائیاں فلرٹس فیرز چل رہے ہیں ٹھیک ہے گھر میں بیوی بھی موجود ہے اس کے باوجود باہر دوستیاں کیونی ہیں یا نکاح کے بغیر جو ہے آج کل جو گرل فرنڈز کا چونکہ ہر جگہ کمبائن اب کو ماحول ہے یونیورسٹیز میں بھی آفیسز میں بھی مرد حضرات عورتیں اکٹھی ہیں بینکس میں ہر جگہ پر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ایک راہ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے چوری چھپے آشنائیوں کی جی ہم تو بلکل بس فرنڈز ہیں اور آپس میں بس تھوڑی بہت بات ہے اور وہی کرتے کرتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے اب کیا کیا کہ گناہ کے اس میں چلے گئے دلدل میں پھر جب ریالائزیشن ہوئی کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے تو اکثر بچیاں مجھ سے ہی سوال پوچھ رہی ہوتی کہ میں ملنا تو چھوڑ گیا ہم نے لیکن کبھی کبھی ٹیکسٹ میسیجز کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں سم یتوبون من قریب ٹھیک ہے ادھر سے جیسے پتہ چلے فوراں واپس ہو جاؤ اور میسیجنگ کرنا یا فون پہ بات کرنا یہ ساری چیزیں اس زنا اور فاحشہ جو پیچھے عمل ہے فواحش کا بےہیائی کا یہ سارے اس کے سٹپس ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی فیزیکل ریلیشن ہوا کسی کے ساتھ یا زنا تک پہنچے تو یہ بےہیائی ہے جب ایک مرد اور عورت کی آپس میں بغیر کسی ضروری کام کے ٹھیک ہے جو افیشل کام ہیں آپ کے یا پڑھائی لکھائی کے یا جو بھی بغیر کسی وجہ کے جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہے فون پہ گوسپس ہو رہی ہے تیسرا کون ہے درمیان میں شیطان ٹھیک ہے اور ہر مرد اور عورت جو آپس میں محرم نہیں ہیں وہ جب بھی آپس میں جوسے سے بات کرتے ہیں اس کے لئے سورہ احضاب میں آگے ہم انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب توبہ کرنی ہے تو مکمل طور پر توبہ کرنی ہے دروائیس توبہ قبول نہیں ہوگی اور انہوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے کہ جو برے کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اس کو کانٹینیو رکھتے ہیں یہی جو میں نے بھی بتایا کسی ایک شیف میں یا کسی دوسری صورت میں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی کیا فائدہ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا پھر تو سارے توبہ کر لیتے ہیں اس توبہ کی کوئی جو ہے نا گنجائشی نہیں ہے اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کی قبول ہوگی کہ جو مرتے ہوئے موت جب بالکل سامنے آ گئی تو اس وقت توبہ کرتے ہیں اور وہم گفار اور وہ کفر کی حالت میں ہیں یعنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا اور اس وقت انسان توبہ کرے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی ہاں کوئی بیماری ہے اس بیماری کی حالت اگر توبہ کر لی تو وہ اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن موت کے بلکل آپ آخری زندگی کے کنارے پر کھڑے ہیں اس وقت آپ اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح جھولو کفر کی حالت میں پوری زندگی گزار کے گئے اور آخری لمحے میں ان کو پتا چلا کہ ہاں اللہ تو ٹھیک اللہ کی باتیں بھی ٹھیک ہیں اور اللہ تو برحق ہے اور اس وقت وہ ایمان کے قرار کریں تو اللہ ہم کی ایمان کی وہ جو شہادت اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کی جو دلیل ہے آگے چلیے ہم پڑھیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام فیرون کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور پھر جب وہ پیچھا اس نے کیا موسیٰ علیہ السلام پورا جو اس کا لاؤ لشکر تھا وہ جب بلکل ڈیچ میں پہنچے تو پانی مل گیا اب جب اس کو ڈکیاں لگی تین چار اون اس کو پتہ چل گیا اب تو میں مرنے والا ہوں تو اس نے فوراں سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ اب میں تمہارے رب پر کہ میں اب توبہ کرتا ہوں یا میں آمنتو بے ربی موسیٰ و حارون کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کو جواب دیا تھا کہ اب آکے تمہیں ایمان لانا یاد آئے اس سے پہلے تو تم اللہ کے ساتھ تم نے پوری جنگ شروع کی ہوئی تھی اب تو تم اللہ کے پاس ہی آ رہے ہو ٹھیک ہے تو کفر کی حالت میں زندگی گزارتے رہے اور آخری لمحے میں آکے ایمان کی وہ اقرار کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ اب ہمیں اللہ بخش دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی میں اللہ نے ہمیں اتنے سارے موقع دیئے اتنے سارے الیرٹس ملتے رہے اتنے سارے ریمائنڈرز ملتے رہے ملتے ہیں نا اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس وقت تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اولائکا اعتادنا لہم عذاباً علیمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے بڑا دردناک عذاب جو ہے تیاد کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لئے یہ بالکل حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ زمانہ جاہلیت میں آرگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو جو ہے پھر شوہر کے بھائی بھتیجے یہ سارے جسے انہیں آپ کو بتایا کہ پروپٹی کی طرح اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے تو اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ عورت کی رضا مندی کے بغیر تم ان کو اپنے پاس اس طرح روک لو وَلَا تَعْبُلُوْهُنَّ لِتَغْهَبُوا بِبَعْوِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلَّا أَيْيَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَجِّنَةٍ اور نہ تم تم اس لیے ان کو زبردستی اپنے پاس روکے رکھو تاکہ جو تم نے ان کو محر دیا وہ خود معاف کر کے تم سے الگ ہو جائیں یہ جو خلا جو کیس ہے نوہ ہوتا ہے نا یعنی عورت اپنا محر معاف کر کے طلاق لے لے تو مردوں کے لیے ایمان رکھنے والے مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس لیے زبردستی عورتوں کو روکے رکھیں ان کو اپنی عقد میں باندے رکھیں اپنے نکاح میں باندے رکھیں تاکہ جو انہوں نے محر بغیرہ دینا ہے وہ نہ دینا پڑے ہے نا عورت خود طلاق لے گی تو ظاہر ہے محر نہیں دینا پڑے گا مگر سوائے اس کے کہ وہ کھلم کھلی بے حیائی کریں اور زنا میں انوال ہو جائیں جیسے پیچھے حکم تھا نا کہ پھر تمہیں کچھ عرصہ روکے رکھو کچھ دے روکے رکھو جب تک وہ توبہ نہیں کرتی کیونکہ ایسی کیفیت میں اگر تمہیں طلاق دے دوگے تو وہ کیا کریں گی کہ اس بے حیائی کو پھر ایک نوم بن جائے گا نا ایک عام چیز بن جائے گی سوسائیٹی میں ٹھیک ہے وعاشروہن بالمعروف اور عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے معروف کا مطلب ہے اگزیمپلری یعنی ایسا طریقہ جو سب کے لیے ایک مثال بن جائے ایسے طریقے سے رہنا ہے تم نے ان سے فا انکرہتموہن پھر اگر تمہیں وہ ناپسند بھی ہیں نا کچھ چیزیں ان کی پسند نہیں بھی ہیں تمہیں فعسا انتکرہو شیئن تو پھر ان کو نہ چھوڑو ٹھیک ہے یعنی جیسے شادی ہو گئی تو بیوی پسند نہیں آئی اس کا رہن سہن پسند نہیں ہے یا اس کی بات کرنے کا سٹائل پسند نہیں ہے یا پہلے اور طرح لگتی تھی اب اور طرح لگتی اب پسند نہیں ہے تو اس پر طلاقے نہ دیتے پھر وعاشروہن بالمعروف والی جو بات ہے نا یہ تو اس قدر بہترین عورتوں کے لیے توفہ ہے اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ تم نے عام طریقے سے نہیں رہنا ایسے طریقے سے رہنا ہے جو مشہور ہو جائے یعنی جو ایکزمپل بن جائے تو اگر تمہاری تمہیں کوئی اپنی بیوی کی بات پسند نہیں بھی آتی کوئی چیز اچھی نہیں بھی لگتی تو فعسا انتکرہو شیئن تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ اسی بیوی سے تمہیں کتنی بھلائیاں اور دے دے تمہیں ہو سکتا ہے ایسی اولاد دے دے جو تمہارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنیں تمہارے لیے اللہ نے پتہ نہیں اس میں کتنا سکون رکھا ہوا ہے یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ طلاقیں ہوتی رہیں جو آج کل ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کہ فیملی سسٹم بلکل کلیپس کر کے رہ گیا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق جو ہے وہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پھلا تم اپنی امی کے گھر گئی تو میری طرف سے طلاق کم اپنے بہنوئی سے بات کی تو میری طرف سے طلاق کم پھر آپ نے طلاق کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے کیونکہ دین اللہ کیا کہتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے ڈگریز تو ہم نے یونیورسٹیز کی بچوں کو لے دی بہت ساری ڈاکٹرز بھی بن گئے ہیں انجینئرز بھی بے تہاشا ہیں پی ایچ ڈیز اور ایم فیلز کوئی تعداد ان کی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن جو زندگی گزارنے کے طریقہ جس نے سکھانا تھا قرآن نے اس کا پتا ہی نہیں وہ آتا ہی نہیں نہ ہی اس کی طرف کوئی دہان ہے نہ رجحان ہے ہے نا وہ تو پڑھنے بچپن میں ایک دفعہ ناظرہ پڑھا دیا پڑھا دیا اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے پتا ہی نہیں اب یہ چیزیں پتا ہوں ہمارے مردوں کو تو ہمارے معاشرے میں یہ جو آئے روز فساد کھڑا ہو رہا اور عورتوں کو بھی پتا ہوں تو کیا یہ اس طرح کے مسائل ہوں اور پھر اگر تم ارادہ کر ہی لیا تم نے کہ یہ میں نے بیوی نہیں رکھنی آپ کو دوسری بیوی میں لے کر آنگا تو پھر اگر تم نے اپنی بیوی کو قنتارا کہتے ہیں کہ بھیر سارا مال اگر تم نے اس کو خزانے بھی دیئے ہیں نا مہر میں اور ویسے جو تم نے اس کو گرفٹس دیئے ہیں ڈائیمنڈ ڈرنگز دیئے ہیں تم نے اس کو سونے کے سر دیئے ہیں جو بھی چیزیں دیئے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَئِعَا تو اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُمِينًا کیا تم اب اس کو بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے اس سے یہ چیزیں واپس دوگے وَقِئِ فَتَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم اس سے واپس لے سکتے ہو یہ سارا سامان وَقَدْ أَفْغَا بَعْدُكُمْ إِلَّا بَابٍ حَلَاکِ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو ایک دوسرے سے تمہارا جسمانی تعلق قائم ہوا یا ایک دوسرے کے نام پر تم لوگ باندے گئے معاشرے میں تو پتا چلی ہے نا سب تو کہ اس کا اس سے نکاح ہوا ہے یا یہ اس کی بیوی ہے ایک دوسرے سے اتاج ہو گئے ہو تم وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِسَاقٍ غَلِيْوَا اور وہ تم سے ایک پکا اہد لے کر انہوں نے اس اہد کے وجہ سے اور وہ کونسا اہد تھا اہد نقاح کونسا مِسَاق تھا جو نکاح کی اللہ کے نام پر اور تو انہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا تمہیں وہ نہیں پسند تو تم ان کو جو دے چکے ہو تم ان سے واپس نہ لو وَلَا تَنْكِشُمَا نَكَحَابَا اُکُمْ اور ان سے ہرگز نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مِنَ النِّسَائِ عورتوں میں سے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اس سے وائے اس کے جو پہلے گزر گیا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے یعنی ایک عام عادت تھی قریش میں اور خاص طور سے عرب میں کہ باپ کی چونکہ کئی بیویاں ہوتی تھیں کئی کئی عورت رکھی بھی ہوتی تھی تو جب باپ مرتا تھا تو بیٹے جو ہیں وہ ظاہر ہے بیویوں کے بچے تو نہیں ہوتے نا پھر یعنی جو اپنی ماں کے علاوہ بیویاں ہوں باپ کی اس سے نکاح کر لیتے تھے لو تو اللہ فرمائے کہ یہ نہیں کر سکتے تم جس سے تمہارے باپ کا نکاح ہو گیا وہ تمہارے لیے ماں کا ہی درجہ رکھتی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَهُمَقْتَو کیونکہ یہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے اور قابلِ نفرت کام ہے کیونکہ اللہ تعالی آپ کو بنیادے دے رہے ہیں نا خاندان کی اب خاندان جو ہے وہ یہی تو لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے قریبی رشتہ دار اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا جو حلال رشتے ہیں آپ کے جو محرم حلال سے مراد محارم ہیں آپ نے اگر ان کے ساتھ بے حیائی کا کام شروع کر دیا تو جو کہ آج کی یہ جو فیمنیسٹ موومنٹ ہے یا فیمنیزم ہے ان کا تو یہی نعرہ نا کہ عورت کی بہتیت ہے عورت عزت کی جائے اس کو کسی رشتے کی وجہ سے کہ ماں ہے یا بہن ہے یا بھابی ہے یا پھپو ہے یا جو بھی اس رشتوں کی وجہ سے عزت نہیں چاہیے ہمیں بہتیت عورت چاہیے عورت کو اللہ نے رشتوں میں پھرویا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہے تاکہ وہ اس کی حفاظت رہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہاں پر کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے باپ کی جو نکاح میں عورتیں اگر تم ان سے نکاح کرنے کے لیے جاتے ہو یہ بڑا ہی گندہ کام ہے اللہ کی نظر میں وساء السبیلہ اور بڑا ہی برا رستہ ہے اب یہ جو آخری آیت ہے چوتھے پارے کی اس کو آیت محارم کہا جاتا ہے یعنی آیت محارم یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جو محرم عورتیں ہیں نکاح کے لیے تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں وبناتالاخی اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتی جی وبناتالاختی اور بھانجی بہن کی بیٹی و امہاتکم اللہ تی اردعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی پیدا نہیں کیا انہوں نے لیکن تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی مائیں وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الْرَضَعَ اور تمہاری رضائی بہنیں ان سے بھی نکاح نہیں ہوتکتا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ساس وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اللہ اکبر اور تمہاری بیویوں کی جو بیٹیاں تمہارے گھر میں آ کر پلی ہیں تمہارے گھروں میں ہیں یعنی کسی عورت سے شادی کی اس کی پہلے سے بچیاں تھی وہ تمہارے گھر میں آ کر ان کی پرورش ہوئی تمہارا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تمہاری حرام ہیں اور ذرا نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیجئے کس قدر ہمارے ہاں آئے روز یہ خبر ہے سوتیلے باپ نے ریپ کر دیا زنا کر دیا زیادتی کر دی چھوٹی چھوٹی بچیں کے اوپر قرآن کا تو یاد ہی نہیں قرآن کا تو فتہ ہی نہیں اللہ کے حکامات کا تو یاد ہی نہیں ہمیں فی نسائکم جو تمہاری بیویوں میں سے ہیں تمہارے گھروں میں ہیں اور وہ عورتیں اللہ تی دخل کم بہنہ جن کے ساتھ تمہاری انٹیمیسی ہو چکی ہے جن کے ساتھ تمہارا فیزیکل جسمانی تعلق قائم ہو گیا ہے اب ان کی جو بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ کسی اور باپ سے ہیں تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے فَإِلَّمْ تَكُونُ اُدَخَلْتُمْ بِهِنَّا پھر اگر تمہاری ان عورتوں کے ساتھ انٹیمیسی نہیں ہوئی یا فیزیکل ریلیشن نہیں ہوا اور بغیر یعنی کوئی تعلق قائم کیے اس کو طلاق دے دی گئی ٹھیک ہے یعنی صرف نکاح ہوا کسی ویسے طلاق ہو گئی تو اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ پھر ہو سکے گا جو پہلے کسی اور باپ سے ہیں فَلَاجُنَحَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُمْ اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں بہو بھی جیسے بیٹی محرم ہے بہو بھی ویسے ہی محرم جیسے اپنی سگی ماں اسے نکاح نہیں ہو سکتا ایسی ساس سے داماد کا نکاح نہیں ہو سکتا جیسے باپ محرم ہے ایسی ہی سسر محرم ہے یہ کتنے خوبصورت رشتے اللہ جی نے ہمیں کھول کھول کر بتا دیئے وَأَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَئِنَ اور یہ بھی حرام اللہ نے کر دیا کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کر دو نکاح میں یعنی ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا إِلَّا مَا قَدْ صَنَف سوائے اس کے جو پہلے گزر گیا ہے اب مسلمانوں کو چونکہ رولز ان کے پاس یہ حکامات اب آ رہے ہیں اس سے پہلے زمانہی جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کہ اگر کچھ کر دیا یا وہاں عرب میں چونکہ ان چیزوں کا رواج تھا عام جو حرمات تھی محارم تھے ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا تو اگر اور اس کے علاوہ اسلام کے ساتھ اس وقت سوری عرب کے ساتھ جو کانٹیمپوری اس وقت کی جو ڈیفرنٹ سیولیزیشنز تھی ان کو اگر ہم دیکھیں جیسے اس وقت جو پرشن سیولیزیشن تھی یعنی ایرانی جو تہذیب تھی فارس کی ایران تو لفظ بعد میں آیا ہے نا فارس کی جو تہذیب تھی تو وہاں کے اگر لوگوں کا پڑھیں تو وہاں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ ان کے بچے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے اور آگے سے ان کے بچے ہو رہے ہوتے تھے یعنی اس وقت کے جتنی بھی سیولیزیشن تھی تیم بڑی سیولیزیشن اس وقت سامنے آتی ہیں جس وقت اسلام کا ظہور ہوا ایک پرشن سیولیزیشن تھی اور ایک رومن سیولیزیشن تھی ٹھیک ہے رومی اور جو روم قیسر روم اور اس طرف جو قیسر اور قسرہ تھے یعنی پرشن فارس کے ان سب کے ہاں یہ گندگی تھی کہ مہارم کا کوئی پانسپ تھا ہی نہیں اور چونکہ عرب بلکل درمیان میں تھا اور آنا جانا بجارت کے لیے لوگوں کا لگا رہتا تھا تو یہ عادتیں وہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلی نہیں تھیں کہ لوگ بلکل مہارم کی کوئی پروانی کرتے تھے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تحفہ اتا کر دیا کہ حدود بات دی مقرر کر دیا چیزوں کو احکامات کو کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا کون سے تمہارے مہرم رشتے ہیں جن کی حرمت ہے حرمت کا مطلب عزت ہے جن کے عزت کو تم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی عزت کو تم نے سنبھالنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو تم کر چکے ہو اس پر اللہ تمہیں معاف کرتا ہے تم اللہ سے اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ فیملی لاز ایسے لاز ہیں ایسے احکامات ہیں اب آگے بھی انشاءاللہ یہ پانچمہ پارہ شروع ہو رہا ہے آگے بھی چل کے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے عورتوں کے ساتھ تمہارا سلوک رہے ٹھیک ہے یہ جو آشی روح انہ بالماروح یہ تئی دفعہ پائے پڑھیں گے کہ اتنا اگزمپلری ہو ان کو تم نے دکھ نہیں دینا مہر اچھا دو ہم نے شروع یہ جو صورت کی تھی کہ خوشدلی سے مہر دو توفتن ٹھیک ہے ان کو پتا چلے کہ وہ پریشیس ہیں وہ پیمتی ہیں پھر ان کے ہوتے ہوئے باہر تم ادھر ادھر چھپیوی دوستیاں نہ کرو افیرز نہ چلو عورت کے لئے یہ سب سے بڑا دکھ ہے کہ چاہے تم اس کو کتنا ہی مال دے رہے ہو کتنا ہی نواز رہے ہو کتنی وہ ہیپی لی رہ رہی ہے کتنا کچھ ہے اس کے پاس لیکن عورت کا یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے اسلام عورت کی ان ایموشنز کی دیکھیں کتنی قدر کرتا ہے کہ بنا کر دی اگر تم اپنی بیوی کی کچھ چیز پسند نہیں بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ گزارا کرو اس میں کوئی اور خیر اللہ تمہارے لیے لے آئے گا پھر اگر نہیں تم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے اور تمہیں لگتا ہے کہ نہیں مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہی کرنی ہے تو اپنی بیوی کو دی ہوئی مراعات واپس مت لو جو کچھ تم نے اس کو توفے میں دے دیا وہ واپس نہ لو اور طلاق تو آپ کو بتا ہے کہ کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی سخت جو جتنے بھی حلال کام ہیں ہمیں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں طلاق کی عمل کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور زواقات کو اور زواقین کو پسند نہیں کرتے تو صحابہ نے پوچھے یہ زواقات اور زواقین کون ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بھاوروں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں یعنی کبھی اس سے دوستی ہو گئی کبھی اس سے دوستی ہو گئی اور نکاح نہیں کرتے ٹھیک ہے تو نکاح ایک ایسا خوبصورت بانڈ ہے جس کا اصل مقصد معاشرے سے بے ہیائی کا خاتمہ ہے اسی لیے انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم پڑھیں گے کہ اس بانڈ کی بنیاد ہی محبت ہے اس بانڈ کی بنیاد ہی آپس میں ایک احساس کا اور ایموشنس والا تعلق ہے اور ہمارے ہاں یہ جو بانڈ ہے یہ جو ساری نکاح کا دسٹرپ کیوں ہے کہ جب باندھا جاتا ہے جب نکاح کے لیے اپنے بچوں کی ہم رشتے کرتے ہیں تو بچوں کی پسند نا پسند تو پوچھنا دور کی بات ہے ہم نے ان کو جودہ دلانا ہے تو ان کی پسند کا ہوگا چھوٹی سے چھوٹی چیز ان کی پسند کی لے لیتے ہیں لیکن شابی کے وقت ان کی پسند یا ان کی رضا مندی پوچھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا غیرت کا مقام آ جاتا تھا حالانکہ یہ پورا جو رشتہ بندنے جا رہا ہے یہ ایک بانڈ جو قائم ہونے جا رہا ہے اس سے آگے نسل آنی ہے اگر میاں بی بی ایک دوسرے سے ایموشنلی اٹیچ نہیں ہے ایک دوسرے سے ان کی کوئی جو ہے وہ محبت کا تعلق نہیں ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے تو وہ آنے والی نسل جو ہے پھر وہ بھگتی ہے پھر اس پہ اثر جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن طلاق کا رستہ بند بھی نہیں کیا گیا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ پسندے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہیں کہ جو دوسرا ہمارے ہاں ایک ایکسٹریم ہے ہمارے موشنے میں کہ آپ جہاں پہ نکاح کر کے جا رہے ہیں بچے ہوں پہ ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جہاں تم نے جا رہی ہو تم شادی کر کے وہاں سے بس تمہاری میت ہی ہوئے ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اگر نہیں بنی آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ نہیں ہوئی تو طلاق لی جا سکتی ہے ایک دوسرے الگ ہو سکتے ہیں اور الگ ہونے کے لیے ابھی پھر بہترین طریقے بتائے گئے ہیں اور بہترین گائیڈ لائنز لی جائیں ہیں فیملی is the most important part of Islam اسلام میں سب سے زیادہ خاندان کو شروع بھی یہ صورت آپ دیکھیں ایسے ہوئی تھی کہ رشتوں کو توڑنے سے بچے رشتوں کو توڑو گے تو پورا ایک خاندان ٹوٹے گا خاندان ٹوٹے گا تو سوسائیٹی بکھا چاہے اور سوسائیٹی اگر بکھری تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور میری پیاری ساتھیوں اس وقت جو ایجنڈا ہے شیطان کا جس کو مغرب اور مغربی میڈیا اور ہمارا بھی میڈیا جس کو لے کے چل رہا ہے وہ یہی ہے انٹی فاملی خاندان ختم ہو جائے اب یہ جو عجیب و غریب الگی بی ٹیز اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں آپس میں مرد مرد اور عورتیں عورتیں اس کو بلکہ جائز کر دیا جائے فرانس میں اور کئی ملکوں میں اس کی جو لیگلائزیشن ہو گئی پورے ویسٹ پہ یہ ایک طرح سے ہو گئی ہے اس کو وہ پاکستان میں بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس وقت میرا اور آپ کا یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو قرآن سے جوڑے کیونکہ میرا اور آپ کا بتایا ہوا اس میں اثر ختم بھی ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوگا پھر ختم ہو لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے جب ہمارے بچے ایک دفعہ اس سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو پھر رہتی زندگی تک جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے ایک رہنمائی کی صورت ہو جائے گی تو اس وقت جو اٹیک ہے فیملی سسٹم کے اوپر اور خاص طور سے اسلام کے اوپر جو روز آپ نعرے سنتے ہیں عورت مارچ ہے فیمنسٹ یہ کہہ رہے ہیں یا عورتوں کے حقوق نہیں ہیں یہ وہی لوگ بات کر رہے ہیں جن کو نہ ہی اسلام کا پتا ہے نہ ہی انہوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہے نہ ہی دین کا پتا ہے اور نہ ہی ان کو اس فیملی سسٹم کی امپورٹنس پتا ہے اور آپ دیکھیں آج کے لوگوں کا کیا نعرہ ہے آج کے مغرب کی مغربی میڈیا کا کہ کوئی مادر پدر آزادی دے دیں کوئی روک ٹوپ نہ ہو جس سے چاہے مرضی افیرز چلیں جس سے چاہے مرضی سیکچول ریلیشنز ہو ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر اللہ نہ کرے یہ چیز ہو جائے تو کیسی ہو جائے گی دنیا پھر اس دنیا میں رہنے کے قابل تو یہ دنیا نہیں رہی گی تو یہ جو قوانین ہے اس میں ہمارے لیے حیات ہے زندگی ہے اگر ہم اقل سے سوچیں اور اسی پروسس کو یعنی اسی فیملی سسٹم کو سٹرونگ کرنے کا جو پروسس ہے اسی کا ایک جو پارٹ ہے وہ پردہ حجاب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم خواتین کے لیے ایک تحفہ دے دیا کہ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو چھپا لو تاکہ تمہیں صرف وہ عورتیں وہ مرد دیکھ سکیں تمہیں صرف وہ لوگ دیکھ سکیں جن کے لیے تم محرم ہو یا جن کے تم نکاح میں ہو تم سب کے لیے کوئی دل و بھانے کی چیز نہیں ہو کہ تم ڈیکوریشن پیس بن کے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر دوسروں کو امیوز کرتے رہے آپ ایک کیمتی چیز ہے اور یہ جو آپ کی وقت کا جو اور قیمت کا جو احساس ہے ہمیں ہمارے قیمتی ہونے کا احساس وہ اللہ سے بہتر کوئی اور نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے رہنا ہے کہ اس حالت میں رہ کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فرد سٹیپ ہجاب ہے اور سیکنڈ سٹیپ پھر نکاح ہے ٹھیک ہے اور زنا کی مضمت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر چل کر ہمارا معاشرہ کامیاب اور پیارا معاشرہ بن سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے خود بھی جوڑ سکیں اپنے بچوں کو جوڑ سکیں اپنے خاندانوں کو جوڑ سکیں اس قرآن کے ساتھ تاکہ ہمارے لئے یہ دنیا ایک عذاب نہ بنے ٹھیک ہے تاکہ رہنے کے لئے یہ دنیا سزا نہ بنے آپ کو بتائی پیچھے دنوں مجھ سے پہ پوچھ رہا تھا کہ وہ اس لئے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہ وہ اس لئے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا ماہول بہت سخت ہے اور دوسری شادی بھی چھپا کے کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ماں جو ان کی ہے وہ ان کی بیوی کو ہسی مزاک ہی نہیں کرنے دیتی ان کے ساتھ وہ جب آپس میں ہزبنڈ وائف ہس رہے ہیں یا کچھ فن کر رہے ہیں یا اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو ماں کو غصہ آ جاتا ہے کہ گھر میں جوان بہنے ہیں اور تم لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ میرے لیے جیل خانہ ہے تو میں کوئی چھپ کر کہیں پہ شادی کر کے تو میں ظاہر ہے باہر نہیں مل رہا یہ بیویوں ہم جو وائفز نے ہم سب کے لیے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارا اپنے شوہروں کے ساتھ وہ محبت والا وہ ایموشنل ٹھیک ہے ایک جو بس وہ جو لگا بندہ تعلق ہے یہ چیز لے آئیں بچوں کو یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے بس انسان احساسات کا مجبوع ہے جذبات کا مجبوع ہے اگر ہمارا اپنے شوہر کے ساتھ یہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جذباتی تعلق نہیں ہے محبت کا اور مودد کا تعلق نہیں ہے افیکشن والا تعلق نہیں ہے تو چونکہ انسان کی نیڈ ہے جیسے کھانا پینا ضرورت ہے جیسے سونا ضرورت ہے سانس لینا ضرورت ہے تو اب وہ ضرورت تو پوری کرنی ہے پھر عورتیں بھی باہر مو ماتی ہیں اور مرد بھی پھر چوری چھپے باہر ان کی دوستیاں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوگی ہیں اور بے ہیائی یہی سے پھیلتی ہے اس لیے اپنے گھروں کو پیار اور محبت کا مجموعہ بنانا اپنے رشتوں کے ساتھ افیکشن جذبہ محبت رہن دلی ان کو معاف کرتے رہنا جو سسرالی رشتیں ہیں وہ بھی اور جو ہمارے اپنے رشتیں ہیں ان کو یہی ہمارے معاشرے کی بقا کی زمانت ہے ٹھیک ہے اپنے ایگوز کے اندر ڈل کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اس کو یہ مزا چکھاؤں گی ہم اپنی زندگی اپنے لئے بھی جہانم بناتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی جہانم بنا لیے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے نہ کہ ان کو توڑنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہماری سب سے بڑی مدد یہ قرآن کرے گا اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی اور دوسروں کو اس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بچے آنے والے بہیائی کے اور برائیوں کے وہ شیطانی فتنوں سے بچ سکیں تاکہ ہم آنے والے دجالی دور کے اندر اپنے اسلامی نظام کو انٹیکٹ رکھ سکیں اور اس سے جڑے رہ سکیں صدق اللہ علیہ سبحانک اللہم ودحمدک نشہد أن لا الہ إلا أنتا نستغفرك ونتوب إلیک اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم نک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علیہ وعلى آل إبراہیما انک حمید مجید والسلم تسليما کثيرا کثيرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ